سو اوٹ سو بکرے اور دس بیل یہاں سو اوٹ سو بکرے اور دس بیل یہ قربان ہوں گے گورنر ہاؤس سندھ گورنر ہاؤس میں اور گورنر ہے کامران تیسوری انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اعلان کیا کیا ہے بلکہ یہ اتنی تعداد میں جو انہوں نے گنوائی ہے یہ بکرے بیل اور اوٹ گورنر ہاؤس میں آ چکے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے عملہ تائنات ہو چکا ہے اور ان جانوروں کی خوب خدمت کی جا رہی ہے انہیں لوگ دیکھنے آ رہے ہیں ان کا بہت شورہ ہے کہ گورنر سندھ اپنی عادت کے مطابق سب سے الگ سب سے ہٹ کر کوئی اعلان فرماتے ہیں اور پھر اس پر عمل درامت بھی کرتے ہیں تعداد جانے انہوں نے کیوں بتائی ہے اگر سو اوٹ سو بکرے تھے تو ساتھ ہی سو بیل بھی کر لیتے جانے بجٹ اتنہ ہی تھا یا کیا خیر آئندہ انشاءاللہ یہ کر لیں گے ان کا اعلان یہ ہے کہ راشن کا جو پیکج دیا جائے گا ضرورت مندوں کو مستحقین کو تو اس میں ان کو پانچ کلو گوشت بھی فراہم کیا جائے گا اور ان کا مقصد ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا ہے یہ متحرک رہتے ہیں اور یہ طلبہ کی بھی تربیت کرتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں بلا کے انہوں نے بہت سارے اقدامات عوام کے لیے کیے ہیں اور یہ مستقل اپنے سلسلے سے جڑے رہتے ہیں انہوں نے ایک اعلان یہ بھی کیا ہے کہ یہ عید کے بعد یعنی عید الحصہ کے بعد ایک پورٹر لاؤنج کر رہے ہیں اور اس میں یہ بتائیں گے جاب کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے چھے ممالک کے سربراہان سے ان کی بات ہوئی ہے جو وفود ان کے پاس آتے رہتے ہیں تو وہ اپنے نوجوانوں کے لیے ان سے ان کی جاب کے حوالے سے اور ان کے ممالک میں آنے جانے کے حوالے سے ان کی تربیت کے حوالے سے ملازمتوں کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں اور انہیں بہت اچھا جواب دیا جاتا ہے اس سلسلے میں ان کا ایک پورٹل ہوگا باقاعدہ اور اس پہ نوجوان اپلائی کر سکیں گے وہ اپنی قابلیت اور مہارت کے مطابق ان چھے ممالک میں بلکہ ہو سکتا ہے جب تک ان باتوں پہ ان خبروں پہ عمل درامت شروع ہو اور پریکٹیکلی طور پر یہ ممالک کی تعداد کچھ بڑھ جائے اور یہ پوری کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بیرون ملک عالی ملازمت حاصل کریں تعلیم حاصل کرنے جائیں تربیت حاصل کریں اور مستحوالے سے یہ معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں انہوں نے آئی ٹی کا شعبہ سنبھالا ہوا ہے نوجوانوں کی کثیر تعداد کو جماعت اسلامی کی طرح انہوں نے بھی تربیت دی ہے اور ان کا باقاعدہ ٹیسٹ لیا ہے گورنر ہاؤس نے بلا کے یہ خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں کہ اب یہ کام ہو رہا ہے اب وہ کام ہو رہا ہے اور یقیناً وہ کام کرتے بھی ہیں سو بکرے سو اونٹ اور دس بیل کی قربانی کا ایسا کیا ہے انہوں نے جو مستحقین کی اس سے قبل بھی امداد کی ہے تو ان کے پاس ان تمام باتوں کا ان تمام معاملات کے آداد شمار کا بھی حوالہ موجود ہوگا اور بغیر حوالوں کے بغیر گوشواروں کے یہ کام نہیں کیے جاتے تو یہ جو مستحقین کی اب تک ان کے پاس درخواستیں پہنچی ہوں گی یا ان کا تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ کیونکہ یہ جب سے گورنر بنے ہیں تب سے یہ اس طرح کے کاموں میں شامل رہے ہیں کامران ٹیسوری صرف گورنرشپ کے عہدے سے فائدے نہیں اٹھاتے بلکہ یہ اس طرح عوام کی ذاتی طور پہ بھی اپنے کرسی پہ اپنے عہدے پہ شامل ہو کر بیٹھ کر عوام کی خدمت مستحقین کی خدمت کرتے رہتے ہیں لیکن جناب ایک گزارش ہے آپ سے کہ قربانی اپنی جگہ قربانی اپنی جگہ ہے اللہ آپ کی تمام قربانیوں کو ایسار کو اور جو آپ لوگوں کی دادرسی کرتے رہتے ہیں اس کو قبول فرمائے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ باقاعدہ ادھارے بنائیں بھلے اس داروں کا تعلق گورنمنٹ سے نہ ہو کیونکہ گورنمنٹ کے تمام معاملات خراب ہی رہتے ہیں خراب ہی چلتے ہیں ایسے داروں کے سربراہ اگر آپ خود ہوں گے تو آپ بہت سے معاملات کو دیکھ سکیں گے سمجھ سکیں گے اور کل کو یہ ڈر بھی نہیں رہے گا کہ اگر اس عہدے سے مجھے ہٹا دیا گیا تو کل کوئی اور آکے میری محنت پر قبضہ کر لے گا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا لیکن اس کا یہی طریقہ ہے کہ جب اتنی آپ خدمت کر رہے ہیں عوام کی تو اس میں اپنے ذاتی طور پر بھی معاملات کو شامل کر کے اپنے عہدے کا استعمال کر کے اس وہ اس حوالے سے کہ آپ کو اس کی اجازت جتنی آسانی سے مل جائے گی اتنی آسانی سے اگر آپ اس عہدے پر نہ رہیں تو نہیں مل سکتی لیکن پھر بھی آپ کے پاس کام کرنے کا جذبہ موجود ہے تو آپ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عید علیہ الساقی قربانی پھر مستحقین کی امداد کیونکہ صرف آپ ان کے ہاں گوشت نہیں پہنچا رہے ہیں انہیں اور ضروریات زندگی کی جو روزانہ خوراک کی ضروریات ہیں اسے بھی پورا کرنے کے لئے پیکج بھی دینے کا اعلان کر چکا ہے اور ساتھ ساتھ پانچ کلو گوشت بھی فراہم کیا جائے گا یہ آپ کا بہت اچھا اقزام ہے لیکن اس معاملے کو ہمیشہ کے لئے کچھ ایسے انداز میں ترتیب دیں کہ ہمیشہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں ایک ادارے کے حوالے سے اور وہاں وہی بات گھوم پھر کے ملازمتوں پہ آ جاتی ہے ان دنوں آپ نوجوانوں کے حسار میں ہیں ایک سے ایک قابلیت رکھنے والا نوجوان لڑکا اور لڑکی آپ کے پاس آتا ہے انٹرویو دینے بات چیت کرنے درخواستے لے کر ان میں سے آپ جو کریم ہیں اسے چھانٹ کے نکال لیجئے اور انہیں استعمال کیجئے استعمال سے مراد یہ ہے کہ ان کا سہارا لیجئے ان سے آئیڈیا لیجئے ان کی خدمات لیجئے جو جس طرح خدمت کر سکتا ہے اس سے وہ کام لیجئے اور اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیے کیونکہ جو لوگ خدا کے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں اور لوگ انہیں یاد کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ انہیں حکومتی شطہ پر کوئی ایوارڈ دے کے سرہا جائے وہ تمام لوگ جن کی فطرت میں خدمت موجود ہے وہ کبھی بھی کسی ایوارڈ یا سیلے کے محتاج نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ انتظار کرتے ہیں تو جس طرح گورنر سیند کامران ٹیسوری آپ یہ کام کر رہے ہیں اس طرح آپ مختلف ادارے کو بنائیں اسے اپنے زیر انتظام رکھیں تاکہ آپ کو یہ خدشہ نہ رہے کہ کل کو حکومت چلی جائے آپ سے گورنری چھین جائے خدا نخواستہ تو آپ پھر بھی اپنے کام کرتے رہیں کام سے نام ہوتا ہے کام سے آدمی زندہ رہتا ہے میں اگر فرزان اور روی اسلام آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے